موسیقی چوک سروشہید میں سٹی ایچ کیو اسپتال لیڈی ڈاکٹر کی گفلت سے نوملود چل بسا ورسہ کی جانب سے الزام آئید کیا گیا ہے کہ نوملود ڈاکٹر کی گفلت کی وجہ سے جانب حق ہوا ہے 26 جنوری کو بچہ صحت مند ہونے کی رپورٹ بھی والدین کے پاس موجود ہے اسپتال میں الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے الٹرا ساؤنڈ دوسری مرتبہ پرائیوٹ کروایا ورسہ کی دہائی تفتیشی افسران کو درانے تفتیش اکراجات کی ادائیگی سات لاکھ روپے سے زائد رقم کراس ٹریک کی صورت میں تقسیم عوام کے مال جان اور عزت کا تحفظ ہماری اہم ذمہ داری ہے پولیس افسران احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض نبھائیں گے اور امانداری سے مقدمات کی تفتیش عمل میں لائیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لیا نے تفتیشی افسران کو درانے تفتیش ہونے والے اخراجات کی مد میں چیک تقسیم کیے اس موقع پر ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز میر احمد بخاری اور دیگر افسران بھی موجود تھے سیکشن آفیسر ویڈ کا انوکھا حکم جاری اور گندوں کے کوٹا سسٹم میں بڑے پیمانے پر کرپشن اور ہیرہ پھیری کھل کر سامنے آگئی سیکشن آفیسر ویڈ نے انوکھا حکم جاری کرتے ہوئے فلور ملز کا کوٹا کم کر کے آٹے کی چیکیوں کا کوٹا بڑھانے کے فیصلے کے بعد آٹے کے بہران کا اندیشہ بڑھ گیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواب محمود خان کی زیر صدارت صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس منقل ہوا متلکہ صوبائی وزراء کور کمانڈر پشاور چیف سیکرٹری اور آئی جی پی کے علاوہ دے کر سیول اور اسکری حکام نے اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں زمشدہ زلہ خیبر میں ترقیاتی منصوبہ پر پیش رفت انزمام کی تازہ صورتحال اور انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا ہے اجلاسوں میں دے کر زمد اجلاع کے حوالے سے کیے گئے فیصلوں پر عمل در آمد کا بھی جائزہ لیا گیا قصور میں ڈسٹرک اسپتال میں ایمرجنسی مریض کو راستہ نہ دینے پر جگڑا گیٹ پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں کا مریض اور لوحکین پر تشدد سیکیورٹی گارڈز نے لوگوں کی مداخلت کے باوجود مریض پر بھی تشدد کیا ریڈ نیوز نے سیکیورٹی گارڈ کی طرف سے مریض پر تشدد کی ویڈیو حاصل کر لی پاکستان مسلم لگنون سندھ کے جوائنٹ سیکیورٹری پیسل محمود فایہ کی دائرہ دین پناہ ہنجرہ ہاؤس آمد اس موقع پر انہوں نے ساوق ایم این اے الہاج ملک سلطان محمود ہنجرہ سے ملاقات کی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال بھی کیا ان کے ہمراہ پاکستان مسلم لگنون ہنجرہ یوت ونگ کے سینئر رہنما فہی بنساری اور دیگر کار قرآن بھی موجود تھے درخت لگانا سنت ہے اور صدقہ جاریہ ہے آج چیف افیسر میونسپل کمیٹی کمالیہ چوہدری شہریار نے ساوق پرنسپل پی ایسٹی کالیج کمالیہ کے ہمراہ کالیج کے لون میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا اس موقع پر موجودہ پرنسپل پی ایسٹی کالیج کمالیہ رانا زلفکار علی اور پی آر او بہادر علی نوناری بھی موجود تھے اس موقع پر سیو چوہدری شہریار میں پرنسپل رانا زلفکار کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے انہیں کالیج کے لون میں پودا لگانے کا موقع فرام کیا ٹیپٹی کمیشنر آسیہ گل کے زیر صدارت صفائی سترائی کے سسلے میں میونسپل کارپوریشن اور تحصیل کانسل خصور کے افسران کا اجلاس گزشتہ روز ڈی سی کمیٹی روم میں منقض ہوا اس موقع پر متلکہ افسران نے میونسپل کارپوریشن اور تحصیل کانسل کی حدود میں صفائی سترائی وارٹر فیلٹریشن پلانٹس، ٹیوب ویلز، ناجائز سجاوزات، مشینری، بجٹ سٹاف اور دیگر معاملات کے حوالے سے تفصیلن بریفنگ دی سانگلہ ہل کے شہر اور اس کے گردن واہ میں پنجاب فوڈ آتھارٹی ان ایکشن ہو گئی شہر بھر کی مختلف دکانوں جن میں دودھ دہی شاپ، بیکریاں، مارٹ، پان شاپس کے خلاف کاروائیاں کی اور اشیاں خورد و نوش کی کوالٹی کو چیک کیا اور متعدد دکانوں کو جرمانے بھی کیے پان شاپس پر گھڑکا چونہ، سپاری، چھالیا اور دیگر صحت کو نقصان پہچانے والی اشیاں کی شکایت بڑھ چکی تھی دودھ دہی کی ناکس کوالٹی کی شکایت اروج پر تھی جس کی متعدد بار انتظامیاں کو شہریوں اور سماجی تنظیموں کی طرف سے شکایت بھی درج کروائی گئی تھی جن پر پنجاب فوڈ آتھارٹی متحرک ہو گئی